اسلام علیکم کیا ہر چالیں سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں صحت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ آمین سم آمین جی آج میں تیاری کری ہوں سیکنڈ ریسیپی کی جو ہے سپرنگ رول اور میں نے چکن کی پانچ بریس پیس لے لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا صرف پانی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کیا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اور میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا اب اس کو میں شرید کر رہی ہوں اور اس کے میں بناؤں گی سپرنگ رول تو میں اس دفعہ ایک ایک کر کے ایک دن میں ایک ریسیپی تیار کر لیوں تو اس لئے میں آپ کو ایک دن میں ایک ہی ریسیپی دے رہی ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کھانا بنانا ہوتا ہے سپائی زترائی اور ہمارے پاس کوئی دوسرا ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے میرا کافی لیٹ یہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری چکن کو شرید کر لیا ہے اور اس میں سے مجھے جتنے چاہیے ہوگی رول کے لیے میں اتنی لوں گی باقی کو میں رکھتوں گی اپنا سینڈوچز بنانے کے لیے اور یہ میں نے لے لیا ایک بڑا پھول بندگو بھی کا جس کو میں اس کو بھی شرید کر رہی ہوں ایک طرح سے کیونکہ پتلا پتلا باریک باریک کاٹنا ہے اور اس کو میں چاپنے ہی کرتی کیونکہ پھر وہ بہت باریک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو یہ میں اس کو ہاتھ سے ہی چاپ کر رہی ہوں تو ہمیں ساری سبزیاں بھی کاٹنی پڑتی ہیں چیکن وائل کرنا پھر اس کے لئے اس کا بیٹر تیار کرنا پھر اور ماشاءاللہ اچھے خاصے میرے رول تیار ہوتے ہیں جو کہ میں پھر پورا مہینہ یوز کرتی ہوں افتاری دیتی ہوں اور گھر میں بھی افتاری بنتی ہے ایفری ڈی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے باریک باریک کاٹ لیا تو لوگوں کی سب کی تیاریاں ماشاءاللہ سے شروع ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمت اور برکت رکھے اور سب کے دسترخان وزیح ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ساری بندگو بھی اس کو میں نے کٹ لیا اور جتنی مجھے چاہی ہوگی میں اتنی یوز کروں گی اور باقی میں اٹھا کے فریز کر دوں گی جو کہ میں پھر بعد میں یوز کروں گی اور یہ میں نے لے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپن کے قریب وائل اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گارلک اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا تھا کیونکہ چکن کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا جب میں وائل کر رہی تھی تو اس لئے میں اس کے اندر ابھی گارلک ڈالنے ہوں تاکہ اس کی جو ایک مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں تقریباً چھے سے سات عدد ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے وہ ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمانے بلکل پھیکے پھیکے سے وہ جو ہے رول کھائی نہیں جاتے تو میں تھوڑا سا سپائسی رکھتی ہوں تو اس کو بھی میں اچھی طرح ہلکا سا ساتے کر رہی ہوں اور لیسن اور ہری مرچ کا ذائقہ اس کے اندر بہت زبردست لگتا ہے اگر آپ نے اب تک رول نہیں بنائے تو آپ میری اس ریسیپی کو دیکھ کے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ شریڈڈ چکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوری نہیں ڈالی ہے سبزیاں میں آخر میں ڈالوں گی کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پانی چھوڑ دیتی ہیں مجھے کم لگ رہی تھی چکن اس لئے میں نے اور ڈال دی ہے میں اس کو اچھی طرح ساٹے کر رہی ہوں اور یہ ڈال رہی ہوں میں نمک وائٹ پیپر تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں دو ٹیبل سپون ڈال لی ہوں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ کا پورڈر اور فریش گھوٹا ہوا اور یہ میں ڈال لی ہوں دو ٹیبل سپون کے قریب سویہ ساس تو کالی مرچ جب بھی آپ اس طرح سے کسی چیز میں ڈالیں تو فریش گھوٹ کر ڈالیں یعنی کہ ہلکا سا موٹا موٹا ہو بلکل بارک پورڈر کی طرح نہ ہو تو وہ ذرا مزے کا لگتا ہے اور اس کی خوشبو کا لگ ہی ہوتی ہے اور اب میں ڈال لی ہوں اس کے اندر یہ کیبیج یعنی کہ بند کو بھی یہ دیکھیں اچھا خاصا بڑا پھول تھا تو میں اس کو آدھا ہی ڈال رہی ہوں میں اب اس کا اچھی طرح میکس کر رہی ہوں اور یہ میں نے جتنے بھی اس میں سپائسز رہے ہیں بلکل پرفیکٹ سپائسز تھے یعنی کہ آپ کو نہ کم کرنے کی زیادہ نہ زیادہ کرنے کی بلکل ٹھیک اس کے جو تھے سپائسز تھے اب یہ میں ڈال لی ہوں اس کے اندر گاجر اس کو بھی میں نے خاص سے جو وہ قدو کش ہوتا ہے اس طرح سے قدو کش کر لیا تھا اور یہ ہے شملہ میچ یہ میں پاس دو رکھی ہوئی تھی میں نے دو ڈال دی ہیں اور میں اس کو زیادہ دیر تک نہیں چلاؤں گی صرف تھوڑا سا میکس کروں گی تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ سپرنگ انین کیونکہ یہ سپرنگ رول ہے تو اس کے لئے سپرنگ انین تو ہونا ضروری ہے نا تو اس کے لئے میں نے ہری پیاز لے لیا اور تھوڑی سی ڈالی زیادہ نہیں ڈالی ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب اور یہ میرے جو ہیں ساموسے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ فریز ہو چکے ہیں اور میں ان کو زیپ لک بیک میں ڈال کے دیپ فریزر میں رکھوں گی اور دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ فریز ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے بلکل بھی نہیں جڑے ہوئے تو آپ بھی اسی طرح سے کریں پہلے ایک لئے ساموسوں کی رکھیں پھر ایک شیٹ رکھیں اس طرح سے پلاسٹک کی پھر ساموسے اور پھر اس طرح سے جگہ بھی کم گھیری جاتی ہے اور کافی گنجائش نکل آتی ہے ڈیپ فریزر میں انشاءاللہ میں فرائی کروں گے سب پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ پلاک بیک میں میں نے ڈال کے رکھ دیا اور اتنی دیر میں میرا یہ چکن کا مکسٹر تھنڈا ہو چکا تھا اب میں اس کی تیاری کر رہی ہوں رول بنانے کی یہ ہے پف پیسٹی شیٹ جو کہ یونائٹڈ کی ہے اور یہ بھی جیسے کہ میں نے ساموسے بنائے تھے یہ اسی شیٹ کے ہیں لیکن یہ رول کی ہے تو اب میں رول کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ میں نے لے لی ایک شیٹ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے فرس جب بنایا تھا رول تو میں نے سنگل شیٹ لی تھی لیکن بناتے بناتے وہ ٹوٹنے لگ گئے تھی اس کے لئے میں نے اس کو ڈبل کر دیا تھا اس کی طرح میں نے جتنے بھی رول بنائے ہیں ڈبل شیٹ کے بنائے سنگل شیٹ کے نہیں بنائے کیونکہ وہ نہیں بن رہے تھے اور مکسٹر میں نے کم ڈالا تھا ون ٹیبل سپون کے قریب اس کے باوجود یہ پھٹ رہی تھی کیونکہ وہ بہت پتلی اب مہین سی ہے یہ تو آپ بھی جب یہ پیسٹی شیٹ یوز کر رہے ہیں تو ڈبل کریں یہ دیکھیں اس طرح سے میں فول کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ ابھی پھٹنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ پھٹ رہی ہے اور میں اس کو پھر ڈبل شیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ زیادہ مجھے پھر بہنت کرنی پڑے گی ڈبل ڈبل کرنا پڑے گا پہلے ہی دو ہی رول کے بعد میں نے ڈبل کرنا شروع کر دی تھی تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی رمضان کی اس طرح سے پریپریشن کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے آگے بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہمیں عبادت کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو بس نکالا فرائی کیا یا تو ڈی فرائی کرنے یا اے فرائی کرنے اگر آپ کو ڈی فرائی نہیں کرنے تو آپ اے فرائی کرنے اور ہلکا سا سپری کر کے تو وہ بھی صحت کے لیے اچھا ہے تو کچھ لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ڈی فرائی ہی کھانے تو پھر آپ ڈی فرائی کرنے تو جناب یہ دیکھیں یہ بھی دوسرا بھی میرا رول ہو گیا تیار اور انشاءاللہ میں کل کسی اور ریسیپی کی تیاری کروں گی تو آج تک کے لیے اتنا تھا اور یہ میں چھوٹی چھوٹی آپ کو ویڈیو دے رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ پسند آئے گی اجازت اللہ حافظ